آپ اپنی زندگی میں بہت سی غیر معمولی بلڈنگز کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈر گراؤنڈ ہوتیل سے لے کر چاروں طرف گومنے والی دنیا کی عجیب و غریب اور فن تعمیر کے شاہکار بلڈنگ کا تعرف اور ان کے چند فیچر شیئر کروں گا جن کو دیکھنے اور وزٹ کرنے کا خیال آپ کے دل میں بھی ضرور آئے گا ریفل سیٹی چونکنگ یا ریفل سیٹی کمپلیکس چائنہ کے شہر چونکنگ میں بننے والی اس بلڈنگ کا شمار دنیا کی انوکھی بلڈنگ میں کیا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں کل آٹھ ٹاور موجود ہیں اور ان میں سے چار ٹاور کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ٹاپ پر ایک ہوریزنٹل سکائی بریج بنایا گیا ہے جس کو کرسٹل کا نام بھی دیا گیا ہے یہ سکائی بریج خود بھی فن تعمیر کا ماسٹر پیس ہے اس کی لمبائی تین سو میٹر ہے جس میں تین ہزار گلاس پینل اور پانچ ہزار الیمونیوم کے پینل لگائے گئے ہیں یہ سکائی بریج ساڑھے بتیس میٹر چوڑا اور ساڑھے چھبیس میٹر اونچا ہے جن میں دو سویمنگ پول کئی ریسٹورنٹس گیلریز اور گارڈنز بھی دیکھنا کو ملیں گے اور اس میں ایک ویو سائٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں سے پورے شہر کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اس پورے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن دوہزار تیرہ میں شروع ہی تھی اور اس سال یعنی ٹوانٹی ٹوانٹی دوہزار بیس میں امید ہے یہ مکمل بند کر تیار ہو جائے گا اگورا ٹاور تائیوان یہ دنیا کی انوکھی لیکجری ریزیڈنشل بیلڈنگ ہے جو تائیوان میں بنائی گئی ہے اس بیلڈنگ کی کنسٹرکشن دوہزار تیرہ میں شروع ہی تھی اور سپٹمبر دوہزار سترہ میں اس کو مکمل کر لیا گیا اس کا ڈیزائن بل کھاتی سیڑیوں جیسا ہے اور اس پوری بیلڈنگ میں ہر طرف پودے اور درخت لگائے گئے ہیں تاکہ ائر پولوشن اور ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کیا جا سکے ٹوانٹی بیس سٹوریز پر مشتمل یہ اگورا ٹاور دنیا کی ایک انوکھی بیلڈنگ ہے جس میں تائی سو سے زیادہ درخت موجود ہیں نیچرل جگہوں کے پسندیدہ لوگ یہاں پر ریائش اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ریزیڈنشل بلڈنگ ہے یہاں نیچرل کے ساتھ ساتھ لیکجری لائف سٹائل کے اپارٹمنٹس بھی ہیں موڈرن ٹیکنیکس اور فیسیلٹیز کے حامل چالیس سویمنگ پولز بھی موجود ہیں ہر گھر کے سامنے فروٹ ٹریز اور ویجیٹیبل گارڈنز بھی موجود ہیں اور اس بلڈنگ کی چھت پر سولر سسٹم بھی بنایا گیا ہے جو کہ سولر انرجی کو الیکٹرک انرجی میں کنورڈ کرتا ہے سانگ جیان ہوتل دنیا میں زیادہ تر ہوتل کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں مگر چائنہ میں دنیا سے کچھ الگ اور منفرد ہی سوچا جاتا ہے آپ شیشے کے خطرناک پول اور خطرناک پہاڑوں میں آؤڈ اور لفٹ بھی چائنہ ہی میں دیکھتے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے دنیا سے الگ ایک فائیو سٹائر ہوتل بنایا ہے جو کہ زمین کی سطح سے تقریباً سو میٹر نیچے ہے جس کے دو فلور انڈرگراؤنڈ بنائے گئے ہیں جہاں سمندری جانوروں کے پاس بیٹھ کر دینر بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہوتل شنگائی شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے جس کے 18 میں سے 16 فلور انڈرگراؤنڈ بنائے گئے ہیں اس ہوتل میں ٹوٹل 383 بیڈ رومز، انڈر وارٹر پبلک ایریاز، گیسٹ رومز اور سپورٹ سیکٹرز بھی موجود ہیں جہاں ایک وقت میں ایک ہزار لوگ فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اس ہوتل کی بیڈنگ انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے جس کے ارد گرد آپ کو قدرتی خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور چائنہ کا یہ سانگ یانگ ہوتل بھی فن تعمیر میں اپنی ایک خوبصورت مثال رکھتا ہے سینڈ سکائی پارک سنگاپور میں موجود سینڈ سکائی پارک کا شمار دنیا کی سب سے خوبصورت بیلڈنگ میں کیا جاتا ہے جیسے پہلی نظر دیکھ کر ہر کوئی احران رہ جاتا ہے اور رات کے وقت اس کی خوبصورتی میں دس گناہ اضافہ ہو جاتا ہے باون منزل اس عمارت میں ٹوٹل پچیس سو اکسٹ روم ہیں آٹھ بلینڈ ڈالر کی لاغت سے بننے والی اس بلڈنگ میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یعنی شاپنگ مالز، تھئیٹر، میوزئیم، کنسرڈ کلپ اور ریسٹورنٹس وغیرہ اور تینوں سکائی سکیپرز کے ٹاپ پر موجود کشتی نواہ کمپلیکس جو تین سو چالیس میٹر لمبا ہے جس میں انتالیس سو لوگوں کی کیپسٹی موجود ہے اس کمپلیکس پر ایک سو پچاس میٹر لمبا ایک سویمنگ پول بھی بنا دیا گیا ہے جس میں نہاتے ہوئے پورے سنگاپور کا ویو لیا جا سکتا ہے اور اس سویمنگ پول کا شمار بھی دنیا کے خوبصورت سویمنگ پولز میں سے ہوتا ہے اس بلڈنگ کے ٹاپ پر سکائی پارکس اور گارڈن بھی موجود ہیں جہاں لیکجری پروٹوکول ملتا ہے ڈائنیمک ٹاور دبائی عجیب و غریب بلڈنگ کے طرز تعمیر میں دبائی اپنی مثال نہیں رکھتا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آن لی ون یا نمبر ون بلکہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی فسانہ ہے دبائی میں ایک ڈائنیمک ٹاور بنایا جا رہا ہے جو کہ چاروں طرف سے گھوم سکے گا اور اس بلڈنگ کا ایک چکر ایک سو اسی منٹ میں پورا ہو جائے گا اس ٹاور کو نائنٹی پرسنٹ فیکٹریز ہی میں بنایا جائے گا جسے بعد میں اس کی جگہ پر لاکر کھڑا کیا جائے گا چار سو بیس میٹر انچے اور اسی فلور پر مشتمل اس ٹاور میں بڑے بڑے سولر پینل اور ونڈ ٹربائن لگائے جائیں گے جو کہ سالانہ تقریباً بارہ لاکھ کلو وارڈ پر اور انرجی پیدا کریں گے امید ہے کہ یہ بلڈنگ بھی اس سال بھی 2020 میں تیار ہو جائے گی اس ٹاور کی لاغت تقریباً 1.2 بلین ڈالر ہے کائن ٹاور دبائی دبائی میں موجود یہ کائن ٹاور جسے انفینٹری ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیونٹی فائی فلور پر مشتمل ہے یہ عمارت 306 میٹر لمبی جو کہ 90 ڈگری پر گھومی ہوئی ہے 2014 تک یہ دنیا کی سب سے بڑی 90 ڈگری سے گھومی ہوئی بلڈنگ تھی مگر 2015 میں شنگائی ٹاور نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس ٹاور کی کنسٹرکشن 2006 میں سٹارٹ ہوئی اور 2013 میں مکمل ہوئی جس کا شمار دنیا کے سٹرینج سکائی سکیپرز میں سے ہوتا ہے آپ کو کونسی بلڈنگ سب سے زیادہ پسند آئی یا آپ کس بلڈنگ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بکس میں لازمان شیئر کیجئے گا تینکیو